بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حکیم سمیولا اور آجدہ ٹاپی کے یوری کے سڑھ دے بارج جس وقت ساڑھے جسم دے اندر یوری کے سڑھ دی مقدار پانچھے اور ست میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اس تو تجاوز کر جاندی ہے اس وقت جسم دے اندر یوری کے سڑھ دی مقدار بڑھ جاندی ہے اور اس نوں انگریزی زبانچ ہائپر یوری سیمیا کیا جاندہ ہے اس حالے چھو یوری کے سڑھ دی شکل چھو ساڑھے جسم دے جوڑاں دے اندر رکنا شروع ہو جاندہ ہے یا بعض اوقات ساڑھے جسم دے جوڑاں دے اندر کرسٹل دی شکل چھو یوری کے سڑھ اکٹھا ہونا شروع ہو جاندہ ہے اور مونو سوڈیم یوریٹ کرسٹل دی وجہ تو ساڑھے جسم دے اندر ورم سوزش اور انتہائی شدید دردہ باعث بندہ ہے اس بیماری نو تب یورانی دے اندر نکرس دی بیماری کیا جاندہ ہے اور ایلوپیتی کالیس نو گاؤٹ کہیں دے نکرس دی بیماری دی علامات دے اظہار مریض دے ٹکنے ایڑیاں پیران دے انگوٹھے پیران دیاں انگلیاں دے قریب قریب اندہ ہے اور آہستہ آہستہ تمام جوڑاں نو متاثر کرنا شروع کردن دے مریض دے جوڑ ورم اور سوچ کرنا شروع کردن دے اور آہستہ آہستہ مریض چلنا پھرنا بلکل بند کردن دے حتیٰ کہ اٹھنا اور بیٹھنا بھی مشکل ہو جاندہ ہے انہ علامات دے اکثر اظہار صبح دے وقت بہت شدد نہ لندہ ہے اور جس طرح آہستہ آہستہ مریض چلنا پھرنا شروع کردن دے یہ تمام علامات کام ہونا شروع ہو جاندی ہیں جوڑا دے اندر یوری کے سٹھ دے کرسٹلز رکندی وجہ دوں جوڑا دی قدرتی حرکات متاثر ہو جاندی ہیں ورم والی جگہ نیلی ہونا شروع ہو جاندی اور بعض اوقات تنی ہوئی محسوس ہندی اور مریض لڑکھڑا کے چلنا شروع کردن دے اور خون دے اندر تضابیتی مقدار زیادہ ہونڈ دی وجہ دوں نیند بہت زیادہ کم ہو جاندی حازمیدہ نظام خراب ہو جاند ہے صرف بہت زیادہ بوجل ہو جاند ہے اور بعض دفعہ بلڈ پریشر تیز ہونڈ دی وجہ دوں سر نو چکرانا شروع ہو جاندے اور کچھ لوگانوں خلق دیاں بیماریاں دا بھی سامنا کرنا بیند ہے یوری کے سٹھ بڑھ جاند دی وجہ دوں مریض دے گردیاں نو سوزش ہو جاندی اور گردیاں دی فیلٹریشن متاثر ہو کے پشاب دی مقدار کم اور رنگت خراب ہو جاندی اے بیماری اکثر تیس سال تو زائد عمر والے لوگانوں دی اور اگر اس دا جلدہ جلدہ تدارک نہ کیتا جائے یا اس دا علاج کروان جو غفلت کیتی جائے تو اکثر انہ مریضان دے گردیاں دے اندر یوری کے سٹھ دیاں پتھیاں بڑھ جاندی ہیں اور انہوں بہت زیادہ عذیت اور تکلیف ہونا شروع ہو جاندی انہوں دے خون دے اندر یوری کے سٹھ دی مقدار بڑھ جاندی ہے انہوں 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 تمام کھانیاں تو پرہیز کرنا چاہیدہ ہے ایسے لوگانوں دالان دا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیدہ کیونکہ دالان بہت زیادہ یوری کے سٹھ پیدا کردیاں نے اس تو علاوہ تمام قسم دے گوشت یوری کے سٹھ نو بہت زیادہ بڑھان دینے جتنے ہوئی کولڈ رنگز نے انہوں دا استعمال نہیں کرنا چاہیدہ اے وی یوری کے سٹھ دی وافن مقدار پیدا کردینے ایک اور کولی فلاور یعنی کہ گوبی یا بند گوبی دا استعمال بھی یوری کے سٹھ دے اضافے دا باعث بندائے اور ایسے لوگ جڑے شراب نوشی کردینے انہوں دے جسم دے اندر بھی یوری کے سٹھ دی مقدار بڑھان دا بہت زیادہ کوئی امکان ہندہ ہے اور سب تو بڑی وجہ یوری کے سٹھ پیدا ہوندی سبز پتے والی سبزیاں دا استعمال بہت زیادہ کرنا جس دے اندر میتھی پالک ساغ وغیرہ انہوں دے استعمال تمہیں حد تول امکان کوشش کرنی چاہیدئے کہ بچیا جائے اے وی چیزیں بہت زیادہ یوری کے سٹھ بڑھان دا باعث پڑھ دیئے اور آخر دے ویچ یوری کے سٹھ نو کنٹرول کرن دا ایک دیسی نسخہ میں تو انہوں داستے نہ جڑا کہ ابتدائی حالتاں دے اندر بہت تیزی دنال یوری کے سٹھ نو کنٹرول کرن دا سارے دوستان واسطے نسخہ حاضرے اس نو نوٹ کر لو اور اس نو بناو تاکہ اس خطرناک بیماری توں سب نو چھٹکارہ ملے ان اس کا ابتدائی علامات نو فوری طورتے کنٹرول کرن دے اور چند ہی دن دے استعمال دنال مکمل فائدہ حاصل ہو جن دے اجوائن دیسی دس گرام ادینہ خوشک دس گرام سند دس گرام کالی مرچ پانچ گرام نوشادر پانچ گرام جوکار پانچ گرام زیرہ سفید دس گرام کچور دس گرام سرنجہ شیری پانچ گرام تخم کرفس دس گرام خلنجہ دس گرام کست شیری پانچ گرام انیسوں دس گرام اسغند پندرہ گرام اور سب تو آخر تسک مونیاں تین گرام سب دوستان نے نسخہ دیکھ لیا ہے اس نو بریگ پورڈر کر کے بنا کے اچھی جئی محفوظ شیشی دے اندر رکھ لو اور اس دا استعمال اس طرح کرنا ہے چائے والا دا چمچ صبح دوپہر اور شام رمضان المبارک دے اندر دو ٹائم می لے آ جا سکتا ہے اس دے چند دن دے استعمال تو با دی کافی حد تک یوری کے سڑ دوں جوڑا دے دردہ دوں حتیٰ کے گنٹیے تک آرام آنا شروع ہو جانتا ہے اس ویڈیو نو اپنے دوستان دے نال اپنی فیملی دے نال اپنے تمام عزیز و عقارب دے نال بھی شیئر کرو تاکہ کسے بھی اللہ دے بندے نو اس نسخے تو فائدہ ہو جائے اور اس نو اس بیماری تو چھٹکارہ اصل ہو جائے اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو اور اس نوع کے مزید شیئر بھی کرو آج واسطہ اتنی ہے خدا حافظ